کل ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کی سوالے سے کیا پالیس یہ ہے کیونکہ آپ کو دونوں طرف سے اپروچ کیا جا رہا ہے سنی اتحاد کاؤنسل والے بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں یہاں پر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی چاہ رہے ہیں آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف بلکل واضح ہے مولانا صاحب کے پاس پیٹے والے بھی دو بار ہے ایک بار تو ویسے خیر سگالی کے طور پر ابتدامیہ ہے جو موقف مولانا صاحب نے اپنایا تھا آٹھ فروری کی الیکشن کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے تو ہمارے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوا دو رضا اس کے نتیجے میں جو کانفرنس ہوئی مولانا صاحب نے جو میڈیا کو پریس بریفنگ دی تو اس میں یہی کہا گیا کہ آٹھ فروری کی الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آتا ہے یا جو حکومت وجود میں آئے گی یہ عوامی منڈیٹ کے نتیجے میں نہیں ہے تو یہ موقف واضح ہے اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم پوزیشن میں بیٹھیں گے کسی ووٹ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے تو کل آپ نہیں حصہ بننے جا رہے ہیں تو کل سپیکر اور ڈپٹی سپیکر میں بھی ہمارے ہاں پی ایم ایل این اس کے کام پارٹی باب پارٹی پیپلز پارٹی یہ سارے مولانا صاحب کے پاس آئے اور پیٹھائے والے بھی آئے تو ہمارا موقف وہی تھا کہ ہم سپیکر ڈپٹی سپیکر کی الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں لیا اب کل وزارت عظماء کی میرے خال میں انتخاب ہے اس میں بھی جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا صاحب نے بتایا بھی ہے موقف یہی ہے کہ ہم اس ووٹ میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم نے بلوچستان میں بھی وزارت اللہ کی ووٹ میں حصہ نہیں لیا خیبر پرسطن و قوامے بھی ہم حصہ دار نہیں بنے بلوچستان میں تو آپ نے حصہ نہیں لیا تو بلاول صاحب نے اس پر شکریہ آدھا کیا ہے جب یہیت علماء اسلام کا بھی شکریہ کہ اگر وہ حصہ نہیں بنے تو کوئی انہوں نے اپنا کیڈریٹ بھی نہیں کھڑا کیا وزارت اللہ کے لیے سر آپ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پولیسی ہے یعنی کل بھی آپ ووٹ نہیں دے رہے بلکل ہم کل نہیں جائیں گے میاں صاحب کل خود چل کر مولانا صاحب کے پاس آئے کیا بات چیت ہوئی کیونکہ جو خبریں آئیں وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے چھوٹے بھائی کو ووٹ دینے کے لیے درخواست کی لیکن لیگی قیادت کہہ رہی ہے کہ ایسے کوئی درخواستی نہیں کی تو کیا ہوا ہے کل لیکن میرا خواہد میں بنیاجی مقصد یہی تھا کہ جب میاں صاحب آتے ہیں کیونکہ اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے وہ تو یہی بات کر رہے تھے کہ سپیکر کا انتخاب ہے ڈپٹی سپیکر کا ہے پھر آگے وزیل اعظم کا ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ دیں ماضی میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں ابھی ہم ساتھ دیں تو وہ تو بہت خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی تو کل جب میاں صاحب آئے تو اس کا بنیاجی مقصد تو یہی تھا لیکن مولانا صاحب کا موقع بلکل واضح انہوں نے بتایا یہ تو انہوں نے درخواست کی تھی میں اس مجلس میں نہیں تھا گھنٹہ ڈیر گھنٹے میرے خال ون ٹو ون ان کے گفتگو ہوئی ہے پر اس کے بعد وفد سمیت ان سے گفتگو ہوئی ہے تو اسی وڈ کے لئے آئے تھے نا تو وہ اسے حلوہ کانے کے لئے تو نہیں آئے تھے تو اسی لئے آئے تھے تو مولانا صاحب نے اپنا موقع واضح کیا کہ پارٹی کا فیصلہ ہے جہازہ اب ہم تنہے تنہا فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ ابھی ہم نے جرنل کونسل کے حوالے کیا جب آپ نے کہا کہ تحفظات سے اپنے آگاہ کیا انتخابات میں عبینہ دھانلی کے حوالے سے انہوں نے میاں صاحب کو آگاہ کیا جو آپ کا بیانیاں ہے یا جو آپ بات کریں تو پھر اس پر میاں صاحب کی طرف سے کیا جواب آیا اور سیکنڈ تھے کہ کیا مولانا صاحب نے خود سے کوئی پیشکش کی ہے حکومت میں شمولیت کے حوالے سے دیکھیں مولانا صاحب نے جو موقع جو جس تین چار پارٹیوں کی جو قیادت تائی اس میں خود شریک تھا تقریباً چودہ پندرہ افراد پر مشتمل وافتہ جو سپروزہ گلانی صاحب جو صاحب کو ذریعظم رہے ہیں وہ آیا تھا اور صدر آیا صادق صاحب تھے خرشی شاہ صاحب تھے سینئر چیئرمن صادق سنجرانی صاحب تھے باپ کا سربارہ خالد مکسی تھا تو یہ سارے لوگ تھے تو وہاں تو یہی بات ہوئی انہوں نے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں میرے خال میں کوئی دوسری بات کی ہی نہیں مولانا صاحب سر کل میرے پروگرام میں یہ خبر بریک ہوئی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی انتحاد کاؤنسل کے صدارتی امیدوار ہوں گے سر آج ووٹ مانگنے کے لیے مولانا کے پاس بھی پھر محمود خان اچکزئی صاحب تشریف لے آئے دوہزار دو میں بانی پی ٹی آئے نے مولانا صاحب کو وزارت عظمہ کے لیے ووٹ دیا تھا تو کیا سر اس بار جے یو آئی کا ووٹ محمود خان اچکزئی کے لیے ہو سکتا ہے دیکھے بات یہ ہے جن پارٹ جو پارٹیاں ابھی رابطہ کرتی ہیں ان کو کونہ یہ چاہیتا ہے کہ وہ بروقت رابطہ کرتے ہیں خواہ وہ ہم ماضی میں علی رہے ہیں جیسے پی میلین پرس پارٹی کے ساتھ تمام فیصلے وہ کر چکے تھے تمام فیصل ان کے بعد بر مولانا صاحب کے پاس آئے کہ آپ ساتھ دیں جب آپ مولانا صاحب کو ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ماضی میں بھی آپ مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہا ہے تو وقت سے پہلے آپ مولانا صاحب کو اعتماد ملیتے ہیں جب مولانا صاحب نے پارٹی سے مشاورت کر کے ایک موقف سامنے آیا ابھی مولانا صاحب اس کو پارٹی کے مرضی کے بغیر پر تبدیل نہیں کر سکتے جہازہ یہی صلیتحال محمد خان صاحب کی ہے جو پیو ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے نامزد کردہ صدارتی امیدوار ہے تو اس سلسلے میں فیصلہ اب مولانا صاحب کی نہیں ہے فیصلہ سنٹرل ایگزیکٹیو کا فیصلہ ہے انہوں نے حوالے کیا ہے چاروں صبحوں کے جنرل کونسل کو پھر پارٹی کے مرکزی جنرل کونسل کو اس میں ایک اضافہ اور بھی ہے کہ ہم اس قسم کی پارلمانی پراسس کی پریکٹس کی جو ایک کرپٹ پریکٹس ہے اس کا حصہ مستقبل میں بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس میں یہ اضافہ بھی ہے اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں ابھی کسی کے آنے سے یہ فیصلے ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں یہ محمود خان صاحب کے لیے ووٹ نہیں ہے اور دوسری طرف آصف علی زرداری ہیں سر وہ بڑے گہرے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں تو یعنی کہ ان کے لیے بھی نہیں ہیں اور محمود خان صاحب کے لیے بھی نہیں ہیں میں نے خال میں پارٹی کی فیصلے کو دیکھ کر ابھی تک جو موقف ہمارے سامنے ہیں نہ صدارتی و میدوار اس میدوار کا نام جو بھی ہو جس کی طرف سے بھی نامزد کردہ ہو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اصف زرداری کے ساتھ کوئی بدینیتی ہے کوئی تاثب ہے یا محمود خان صاحب کے ساتھ محمود خان صاحب کے ساتھ کوئی تاثبیہ بنیتی ہے مجبوری پارٹی کا فیصلہ ہے ایک فیصلہ پارٹی کر چکی ہے اب مولانا صاحب تنہا اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی آپ اس سارے عمل کا بوئیکارٹ کریں گے یہ کلیر ہے ابھی تک آپ لوگ اس پر سٹک ہیں سر یہ بتائیے کہ طریقہ انصاف کی طرف سے طریقہ انصاف کی طرف سے مولانا صاحب کو صدارتی و میدوار کی حوالے سے کوئی پیشکش کی گئی نہیں میرے علم اس قسم کی بات نہیں میرے سامنے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو اس کا حضر کرنی ہوا ہے لیکن یہ پیشکش جو تاریخ انصاف کی طرف سے مولانا صاحب ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اگر ہوتا اس قسم کا کوئی پیشکش تو ضرور مجھے بتا دیا جاتا صحیح اچھا صاحب کل میرے پرگرام میں شیئر افضل مروت صاحب یہاں بر موجود تھے انہوں نے مولانا صاحب کی حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے سن لیں پھر اس کے بعد اس پر جواب دی جائے گا سنوائیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹنے میں مخلص نہیں ہے اور میاں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایلین کے ساتھ ان کی جو متعدد میٹنگز ہوئی وہ یہ اندیا ہے کہ شاید وہ اب اپنی راہ حکومت کی طرف بنا رہے ہیں انہوں کا بیان آیا ہے کہ ان کے تمام گریبنسیز کو ایڈریس کیا جائے گا تو گریبنسیز تو ہمیں بادیوں نظر میں یہی لگتی ہیں کہ حکومت میں وزارت اور جو مرات آور ہیں سر کیا اپنی راہ آپ حکومت کی طرف بنا رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں شریفدر خان مروت صاحب جو یہ جیسا ہی بھی بولتا ہے یہ بغیر سوچ کے بولتا ہے اور پھر دوسری پارٹی ان کا یہ خود بیٹا بھی نہیں ہے انہوں نے اس مجلس کا یہ حصہ رہے ہیں میرے خیال میں اپنے پارٹی سے بھی انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے مولانا صاحب نے کیا کہا اور لوگوں نے کیا کہا تو مسلم لیگ اور پپلز پارٹی کے دور کی بات کہ ان کو پتا ہوگا کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب یا پارٹی ان کے پارٹیوں کے درمین کیا بات ہوئی مجھے معلوم ہے مولانا صاحب نے جو باتیں ان تمام پارٹیوں کی جو سفیول کی قیادت تھی باپ استقام پپلز پارٹی پیملین یہ چاروں آئے تھے جو باتیں مولانا صاحب نے تقریباً ادا گانٹا ان کے سامنے جو سوالات رکھے جو خدشات جو تعفیزات الیکشن کے حوالے سے کہ یہ داندلی زدہ ہے یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں تھا یہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن تھا اور سیلیکشن بھی بائی اکشن تھا باقی وضع دولت کے ذریعے کسی کو ہرواتے ہیں کسی کو جدوات ہے پھر مزید کی بات یہ ہے جو ہار گئے ان سے بھی وصولی ہوئی جو جیت گئے ان سے بھی وصولی ہوئی جہاں تک بلچتان کے حد تک میں بات کرتا ہوں تو مولانا صاحب تو کل اوپن کتاب تھا ان کے سامنے سارے سوالات رکھے پہ ملنگ کی طرف سے ایسی ان کی قیادت میں ایسے حضرات بھی تھے کہ انہوں نے برملا کہا کہ مولانا صاحب نے جو سوالات اٹھائے اس سے ہم اتفاق بھی کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر کہا مولانا صاحب کی کنسیسز ہوئی کہ وہ حکومت کے پاس آئیں گے ہم حکومت نے کہا پیمالین یا وزارہ یہ آپ کی سی سی کا یہ بھی فیصلہ کیا ہو گیا ہے کہ اگلے پانچ سال پارلیمنٹ میں حکومت میں کسی بھی طور پر حصیادار نہیں بننا ہے بالکل یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام آئندہ پانچ سال اپوزیشن میں رہے گی اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھے گی اور سبوں میں بھی اپوزیشن میں ہوں گی پھر الحال یہی فیصلہ ہے لیکن یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا اور جہاں تک ایک اضافہ میں نے اور بھی آپ کو کہا میں نے کہا یہ اضافہ بھی ہے اس میں کہ ہم اپنے سبوں کی جنرل کونسل کے پاس جائیں گے یہ تجویر بھی سامجھ رکھیں کہ آئندہ اس کرپٹ پریکٹس کا جو الیکشن کے نام پر یا جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اور اس قسم کا ڈراما بازی کیا اس کا ہم حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس کا فائدہ جمہوریت کو ہوگا یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا کہ آپ لوگ تعلیمانی سیاست کریں گے یا نہیں کریں گے رمضان رمضان کے بعد یہ آخری جو ہمارا پورے ملک کی سطح پر مرکزی کونسل کا اجلاس ہے یہ اس میں ایجنڈے میں زرغور آئے گا فیصلہ کیا ہوگا پتہ نہیں ہے لیکن یہ ایجنڈے میں یہ تجویز ہے کہ آپ ایمانی سیاست کریں گے یا نہیں کریں گے صحیح اجازر یہ بتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے سرفراز بکٹی صاحب بلوچستان کے وزیراعالہ منتقب ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے میدان بلکل ہی خالی چھوڑ دیا بلاول نے بھی انفیکٹیز بات پر پھر آپ کو شکریہ آدھا کر دیا تو کوئی امیدوار کیوں نہیں ہوتا رہا ہے آپ لوگوں دیکھیں میرے خال میں بلاول صاحب اس وقت مبارک باد وصول کرتے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ مبارک باد اس وقت وصول کرتے جب میر صادق عمرانی وزیراعالہ ہوتے کیونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی میں اگر ایک جیالہ ہے ایک میر صادق عمرانی ہے ہمیشہ سختیوں میں تکالیف میں قید و بند اور صحبتیں کبھی بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کی علاوہ کسی اور پارٹی کو جائن نہیں کیا ہے وفاداری کے ساتھ نبایا ہے اگر بات جیالے کی ہے سرفراز بکٹی بھی تو پیپلز پارٹی کے حصے ہیں میرے بات تو سنیا نا وہ بھی تو جیالے ہو گئے نا وہ کھرائے پہ آئے وہ رینٹ پہ ہے ٹھیک ہے نا وہ میرا دوست بھی ہے سرفراز بکٹی میرا دوست ہے اس کسی کے الفاظ مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں لیکن وہ کہاں سے آیا کب شامل ہوا پیپلز پارٹی میں وزارت داخلہ سے الیکشن سے ایک مہینے یا بیس دن پہلے وزارت داخلہ سے آپ نے اپنا امیدوار کیوں نہیں ہوتا رہا میدان میں وہ تھا باپ پارٹی کا آپ نے تو بلا مقابلہ منتقل کروا جی مجھے معلوم ہے نا وہ بم ہے نا وہ باپ پارٹی پہ تھے یہاں پہ وزارت آلہ میں تھے پھر وہ چلے گئے پی ایم 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 جوائن کر رہے تھے وہاں پیپلز پارٹی آپ بتائیں نا پی ایم ایم الان والے ان کو ایکسپ نہیں کرتے تھے پیپلز پارٹی لے کے گئے اور کسی اور نے ان کو کہا کہ جب پیپلز پارٹی میں شاملیت کریں جس نے ان کو پیپلز پارٹی بجھوایا تھا اسی کی ڈسپوزل پہ اسی کی صحابیت پہ وہ چپ منسٹر بھی بنا یہاں پیپلز پارٹی کا جیالہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا جیالہ مساجد کمرانی ہے یہ کسی اور کے انکوں کا تارہ ہو سکتا ہے سر وزیر داخلے تھے نگرا کیابنٹ کا حصہ تھے پھر وہ آ گئے تھے اب آپ مجھے کی بتا دیں کہ آپ نے کیوں اپنا امیدوار نہیں اتارہا آپ نے کیوں میدان خالی چھوڑ دیا جب پارٹی نے فیصلہ کیا پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پراسس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو لہٰذا پھر امیدوار کڑا کرنا کیا تک بنتا ہے صحیح تو یہ آپ کا کیونکہ فیصلہ تھا کہ آپ نے چاروں سنگوں میں کہیں پر بھی حکومت کا حصہ نہیں بننا ہے آپ پوزیشن بینچز پر بیٹھنا ہے تو اس وجہ سے آپ نے یہاں پر امیدوار میدان میں نہیں اتارہا بہت بہت شکریہ